قائز اگر کسی سے پوچھا جائے کہ سورج کون سے کلر گا ہے تو جواب ملتا ہے ریڈ ییلو یا پھر اورنج اور یہی لیے آپ نے امزور بھی کہ آگست پیسلی جب یہ تلو اور غروب ہوتا ہے تو سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے حالانکہ سورج میں تو تمام کلرز اگزسٹ کرتے ہیں پھر یہ ہمیں ریڈ ییلو اور اورنج ہی نظر کیوں آتا ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں ایکچلی اس عمل کو فزکس کی ٹرمز میں سکیٹرنگ کہا جاتا ہے یعنی جب روشنی زیادہ فاصلہ تیہ کرتی ہے تو اپنے راستے میں آنے والے پارٹیکلز یعنی مٹی ریت اور دھول سے ٹکراتی ہے تو شارٹ ویولنٹھ والی روشنی یعنی بلو گرین ویرس کیٹر ہو جاتی ہے ان کو ہماری آنکھ نہیں دیکھ پاتی اور باقی روشنی جو ارث ایٹموسفیر سے ہوتی ہوگی ہماری آنکھ تک پہنچتی ہے وہ الیکٹرومگنیٹک سپیکٹرم میں سب سے لانگ ویولنٹھ والی روشنی ہوتی ہے سو بیس کے اس سے پہلے تک آپ کو اس فیکٹ کے بارے میں پتا تھا کہ سورج کی روشنی ہمیں ریڈ ییلو اور اورنج ہی نظر کیوں آتی ہے اور اگر نہیں پتا تھا تو کمنٹ سیکشن میں لکھنا مت بھولیے گا and make sure you are subscription in our channel to stay touch with the scientific information like that see you in next video